نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الاقنیمان کرناٹک ویدان سوا چناؤں کے متدان شروع ہو چکے اور اس بیچ کانگریس پارٹی نے کئی گمبیر عروب لگایا ہے دراصل کانگریس پارٹی کئی ای وی ایم کو لے کر کے بھی سوال کھڑے کر رہی ہے اور ساتھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جس طریقے سے اس پورے معاملے کو لے کر کے کہیں نہ کہیں یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ ابھی جس طریقے سے پوری پریستی بدل رہی ہے اس کو لے کر کے چناؤں کو فیصلہ لینا ہی چاہیے لیکن جو اس وقت کی بڑی خبر ہے اس کو لے کر کے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کانگریس پارٹی کے کئی گمبیر عروبوں پر چناؤں آئیوں کو کڑے آدیش جاری کرنے پر سکتے ہیں اور ان آدیشوں کے بعد یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ کئی سیٹوں کے جو نتیجے ہیں وہ آنے میں بدلاؤ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک اگر دیکھا جائے تو جنتا کا جو کافی زیادہ رسپونس دیکھنے کو مندرہ لگتار وہاں پر پہنچ رہے ہیں لوگ اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی داندلی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس پارٹی کا یہ عروب جو ہے وہ لگتار چناؤں کے پاس تک بھی پہنچا جائے کئی بڑے نیتہ جو ہے چناؤں آئیوں پہنچ بھی چکے ہیں اور ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ چناؤں آئیوں بی جے پی کے خلاف کڑے آدیش کو جاری کر سکتا ہے لیکن فیلحال اب تک اس طریقے کی کوئی پشتی نہیں ہو پائی ہے اس کو لے کر کے کانگریس پارٹی کے راشتریہ دیکھ شملی کارجن کھڑ گئے نہیں بھی کئی بار جو ہے چناؤں پر چار پرسار کے دوران تمام باتوں کو رکھا تھا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس پورے مدد پر جس طریقے سے سیاست ہو رہی ہے اس پر کیا واقعی چناؤں آئیوں جو ہے بی جے پی کے خلاف کوئی کاروائی کرتا ہے یا پھر ابھی بھی کہیں کہیں انتظار کرنا باقی ہے سوال یہ ہے کہ ابھی تک جس طریقے سے چناؤں میں تمام لوگ پہنچ رہے ہیں اور اپنے متوں کا استعمال کر رہے ہیں اور جتنی زیادہ بھیڑ ہو رہی ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بار ستہ کا پریورتن ہونے جا رہا ہے کرناٹک میں اور اسی بات کو لے کر کے کانگریس پارٹی کئی بار بی جے پی کے خلاف حملہ بول چکے اب دیکھتے ہیں کہ جنتہ کا اشیرواد کسے ملتا ہے اور سرکار کرناٹک میں کس کی بنتی ہوئی نظر آتی ہے فیلال اس وقت جنتہ کافی زیادہ جو ہے جوش کے ساتھ چناؤں میں حصہ لیتی نظر آ رہی ہے اس خاص ریپورٹ بس اتنا ہی دیکھتے ہیں یہ تازہ ترین خبروں کے لیے نکشنائی نیوز کو دھنیواد